السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا یہ بتایا یہ پڑھ کے سوچ کیا رہے تھے سن کے ابھی لکچہ کیا خیال آرہا تھا آپ کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ افوائیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں اگزیجریٹ کرتے ہیں چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں جس کو نہیں تکلیف ہوتی اس کو بھی سن کے ہونے لگتی تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کیا ہر موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اگر یہاں اس موقع پر وہ ہوتے تو کیا کرتے تو آپ کو فوراً حل ملے گا اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لئے تکلیف دے بھی ہو گیا تو ابھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے زندگی تو ہے امتحانوں کا نام ایک امتحان نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا تو اس لئے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا اپنے لئے ہونا اور پھر دوسروں تک مہچانا نہایت ضروری ہے کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ کا ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں کیا بننا ہے اللہ کی مخلوق کے لئے فائدہ کا بننا ہے نہ کہ جب وہ بیمار ہوں تکلیف میں ہوں تو اس وقت ان کو ڈانڈ اپٹ اور سکولڈنگ کیونکہ باز وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام وجہے گلہ خراب وجہے تو میں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں اور کھاؤ یہ چیز میں نے منع کیا تھا نا بھئی اب ہو چکا جو ہو چکا آئندہ کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا حل سوچو کہتے ہیں آپ کیا پشتائے ہو جب تیڑیا چک گئے تب جو ہونا تھا ہو گیا اب اگلی چیز کو سوچیں اپنے لئے کیا سوچنا ہے احتیاطی تدابیر دوسروں کے لئے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لئے اچھے مشورے اچھا علاج اس کے طریقے خود بھی بتانے خود ڈاکٹر نہیں بن جانا ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھبا پھیلتی ہے تو بعض اقت ہسپٹلز ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں بہت مصروف ہو جاتے ہیں تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میں اثر نہیں ہوتی ہمارے اس ملک میں کتنے فیصد عوام کو طبی سہولت میں اثر نہ ہونے کے برابر تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مقتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتا ہونے چاہیے اور دوسروں کی بھی رحمائی کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ آپ لوگ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طب نبوی طب نبوی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں صحت سے متعلق اصول ہمیں دیئے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹرز کے پاس جانا بھی نہ پڑے اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں بات چیزوں کے بارے آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لئے شفاہ ہے اس میں اور شفاہ ہوتی بِعِذْنِ اللَّهِ ہی ہے چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی اور کیا سیکھا آپ نے جی ابھی دیسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبَ مَثَلَ مَّا بَعُوزَتًا فَمَا فَوْقَهَا قرآنِ مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوزہ ہی کی ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں اور کتنی پارفل ہے بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو حلکہ کہتے ہیں یہ مچھر اس سے بھی حلکہ ہے تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے کیا ریزن ہے کہ یہ مشکل ہم پر آئی ہے دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کیلئے آتی کوئی ایس اچ پرٹیکلر ریزن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تعلیم القرآن کی پھر مثال دوں گی دوسرا پارہ آپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئی ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَادِ ہے نا یہ کیا معنی اس کا ہم ضرور با ضرور تمہارا امتحان لیں گے تمہیں آزمائیں گے بشیئن ساتھ کسی بھی چیز کے کون کون سی چیز خوف دھو مال جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی کبھی بھی کوئی علاقہ کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا ایک نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کیلیور کا انسان ہے کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اندھر شکر گزاری کتنی آتی ہے جس سے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سیچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی اس وقت کس طرح ریاکٹ کرتا ہے بہت لوگ پورا پورا قرآن پڑ جاتے ہیں ناظرہ تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور نماز نفل سب کچھ لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں کبھی دیکھا لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہو دین پڑے وہ لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہو دیکھا کبھی آپ نے آپ کے آس پاس ہیں مثالیں ساری ذرا سے کسی نے بات نہیں مانی اس طرح بہیب کریں گے جیسے کوئی انپڑ بھی نہ کرے تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت ان کو کیا ہو گیا یہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو جب کوئی ناغوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں اسی طرح جب یہ پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیب کرتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا تکلیف میں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں ہم اس کے کتنی ہمدردی کرتے ہیں ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں کتنی کیار کرتے ہیں اور اسی طرح اگر خود تکلیف آگئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو اس لیے خصوصاً جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے اور اس کا کون سا جرم ہے اور اس کی کون سی زیادتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کی جاننے والوں میں سے عزیزوں دوستوں رشتداروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا کیا سوچا اچھا سوچا یا برا سوچا ہم سب کبھی تر ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو امتحان آیا ہم پہ بھی آ گیا ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا ذن رکھنا چاہیے کیا گمان رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھیں کہ یہ ضرور بناگاری ہے اور یہ چور ہے اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے اس ذہنیت کو بدلیں پوزیٹیف تھنکنگ اپنائیں امثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف بھوک جان مال اور پھلوں کے نقصان آپ کو پتہے اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں خصوصا وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں سمراج جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز آتی اس میں کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے آزمائیں شاہد کہ کبھی پھل کم ہوں گے اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا جب پچھلے سال سلاب آیا چیزیں مہنگی ہوئیں دودھ دیری پرادکٹس ہر چیز بھی جانور مر گئے بہت کچھ ہوا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ بِزْنِسِ خَتَمْ وَالْأَنفُسْ جانے اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی جانوروں کی بھی ہوتی ہیں یہ جو گائب این سے مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی وَثْمَرَاتْ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہیں اسی میں کچھ خیر ہوگی اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوَمْ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ لوگیں ہدایتی آفتہ یہ سیدھے رزقے پر ہیں ان کی ڈیریکشن اور ان کی سوچ درست ہے ٹھیک تو کرنا کیا ہے صبر اور اس وقت میں بھی اچھی خبر اچھی بات مو سے نکالیں لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آگیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے ٹھیک ہے عذاب بھی آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم فرعون کو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو مختلف طرح کے عذاب میں مقتلا کیا تھے اتفاق چاہتے صبح کی میری تلاوہ تینی آیات کی تھی اللہ تعالی نے آل فرعون کو کس چیز سے آزمائے تھا ان پہ تو عذاب بھیجا تھا وہ کیا چیزیں تھیں ذرا اس کا بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہاں بھی نقسم من الثَّمَرَات ہے یہ کیا ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ جب کوئی اچھی چیز آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے we deserve it وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُنِ يَبْطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَمْمَعَهُ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی تکلیف آتی تو کس کو الزام دیتے تھے موسا اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو الزام دیتے تھے یہ منحوس ہیں ان کی وجہ سے ہم پر مشکل آگئی ہے اب بھی کیا ہوتا ہے blame game جب کوئی مسئیبت آتی ہے جب کوئی آفت آتی ہے جب کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو blame کرنے لگتے ہیں ہماری society کا یہ طبقہ بہت corrupt ہے ہم پر حکمرانوں کی وجہ سے مشکل آئی ہے حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے آئی ہے وہ کہتے ہیں یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مذہبی طبقہ بہت involved کیا جا رہا تھا کبھی کسی گروپ پہ ہم blame کر دیتے کبھی کسی پہ کر دیتے ایسے ہی ہوتا نا تو ہونا کیا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہم نے ہر انسان کی جو نحوزت ہے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے یعنی جیسے تمہارے عمل ہوں کے یعنی ایک وبا بھی آئے کوئی عذاب آئے کوئی عزمائش آئے کوئی امتحان آئے اس میں ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے یاد رہے گی یہ بات ایک وبا پھیلی کچھ لوگوں کے لئے وہ کیا ہے عذاب ہے اور کچھ لوگوں کے لئے کیا ہے وہ امتحان ہے آزمائش ہے کیونکہ اس وبا میں اس امتحان میں نیک و بند سب پس جاتے ہیں جب ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے تو وہ کیا ہوگا ان کا جی زمین میں دھس جائیں گے وہ زمین اب جاہرہے وہ زمین پر صرف وہی لوگ تو نہیں ہو گیا اور بھی جو لوکل ماں رہ رہے ہیں کہ یہاں سے گزر رہا ہو تو کچھ ہو تو آس پاس کا علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے ان میں سے ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھائے جائے گا اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے شہر میں ہو رہا ہے بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے ایک عورت کو بخار تھا وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو تو آپ نے اس سے کیا کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو پھر اسے پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چکے پریشان ہو جاتا ہے اس پریشانی میں اس کے موہ سے اٹھ پٹنگ باتیں نکلنے لگتی ہیں وہ اللہ کو بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان صبر کرے علاج کرے اللہ سے مدد مانگے دعا کرے صدقہ خیرات کرے حفاظتی تدابیر اختیار کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرے نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوج کر کے وہ بھی برا وہ بھی وہ بھی اس سے کیا ہوگا اسی لئے پہلی بات فرمائی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے چلا جائے کوئی فوت ہو جائے اس بیماری وہ تب بھی کہتے ہیں یہ چلا گئے ہم بھی جانے والے یہ دنیا ہمیشہ کلی تھوڑی سب نے جانے وہ پہلے ہم بعد میں قبرستان کے پاس سے گزرنی کی دعا میں کیا آتا ہے تم پہلے جا چکے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ ہماری تنکنگ ہمارا نظریہ ہمارا خیال ہمارا گمان پھر ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہمارا بول یعنی گمان کے لئے بولتے کیا ہیں ہم کہتے کیا ہیں پھر کیا ہوا وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِي تَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِي تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آو کہ جس سے تم ہمیں مزہور کرو ہم نہیں ماننے کے تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ اب ان بھی عذاب آگیا طوفان کا وَالْجَرَادْ ٹڈھیاں وَالْقُمَّلْ جُوَئِ وَالْدُفَادِ مَنْدَك وَالْدَمْ خُون آیاتِ مُفَسْلَات کھلی کھلی نشانیا فَسْتَقْبَرُو پھر بھی تک عبر کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم لوگ تھے اصل کیا میٹر کرتا ہے رویہ اللہ نے امتحان اس کو امتحان کہیں آزمائش کہیں عذاب کہیں کچھ بھی کہیں کس لئے بھیجا تھا تاکہ لَعَلْلَهُمْ يَتَدْرْرَعُون وہ آجزی زاری اختیار کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں معافی مانگیں لیکن انہوں نے کیا کیا فَسْتَقْبَرُو مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اصل مسئیبت کیا ہے بخار نہیں اصل مسئیبت ہمارا رویہ ہے بخار تو آکے چلا جائے گا وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے کبھی فلو پھیل جاتا ہے کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کسی طرح لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور جو نہیں ہیں ان کا بھی امتحان ہے کرتے کیا ہو ٹھیک ہے کرنے کے کام چند ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں حدیث کی روشنی میں صرف بینگی وائرس کے لیے نہیں اوبر آل ٹھیک ان جابر ابن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واوک سقاء فإن فی السنة لیلت ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء اوسقاء ليس عليه بکاء اوسقاء اللہ نزل فيه من ذالك الوباء یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برطن دھاپ دو مشک بند کر دو مشک بند کر دو انہیں پانی کے جو ٹینک بغیرہ ہیں ان کو بند کر دو اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وباء اترتی ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے پھر وہ وباء جو برطن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی نہیں پانی کی اس میں سما جاتی ہے اس میں گز جاتی ہے مچھر غریب کیا کرے گا وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کسور کس کا ہمارا ہم نے پڑھے ہی نہیں دین وہ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ برطن دھاں کے سایا کرو رات کو سب برطن کیا کرو ڈھک دو پانی ڈال کر رکھا تو ننگا مت رکھو اس کو ڈھک دو چاہے کسی ٹیشو پیپر سے ہی ڈھک دو چاہے کسی برطن سے ڈھک دو کوئی بھی چیز پانی کے ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہمارے دین میں کتن نہیں ہے حالانکہ مشک جو ہوتی ہے اس کا تو موہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر کے رکھو کیا سمجھ آئے پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے رات کو ایون دن کو بھی کیا کریں چیزیں برطن ڈھاپ کے رکھیں لیکن خصوصا رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں ایوری یئر ایوری یئر ایوری وائرس جو نازل ہوتا ہے اور جو برطن کھلا ہوتا ہے اس میں گز جاتا ہے پھر بندہ اس میں سے پانی بھی لیتا ہے پھر اس میں سے نہا لیتا ہے that is contaminated water اب سائنس تو اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتی باز اوقات لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے پھر آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد الوبا تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو دمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جعفہ کی طرف لے جا یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ نہ بھی سفر کریں تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ تھے وہ سفر کر کے یہ اور پہنچ جاتے ہیں اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے اسمان سے کچھ اتر آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے استعمائی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وباؤں کو تو یہاں سے نکال دے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے ایک سال آیاتا ہے اگر اس کو علاج نہیں کیا اگر اس سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا اگر اس سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا ایک کام کی بات بتا دیجئے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سلاب ہو یا لہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہے اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجئے کوئی بتائے گا جی اللہ سے گلہ نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا ایگزاجریٹ نہیں کرنا ناشکر اپن کے الفاظ نہیں نکال لیں بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا ان کے لئے دعا اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے ضرور کچھ کیا ہوگا اس لئے انہی کی شامت آئی ہے وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی کتنی خرابیاں ہوتی ہیں آخر یہ ہونا ہی تھا وہ کہیں بھی ہو سکتا خوف حراس نہیں پھیلانا جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے کسی کے بارے میں بھی اگر مثلا ہو سکتا آپ کی کسی رشتدار کسی کی تکلیف ہوئی یا کوئی کسی خاص علاقے میں تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما ان کی بیماری دور کر دے اور ان کے لئے اس بیماری کو ہدایت نجات اللہ کا ذریعہ بنا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو کون گناہ نہیں کرتا اور کس کو پتا کہ کون کتنی استقفار کرتا ہے کون اپنے گناہوں پہ کتنا شر بندہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کیا کہنا ہے ان کے لئے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لئے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے ان کی اصلاح اور خلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے یہ تکلیف آنی ہی تھی میرے لئے لکھی تھی میں نے احتیاط بھی کر لی میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لیں سب کچھ کر لیا اس کے باوجود وہ آگئی میں نے برطن بھی ڈھانک لیے میں نے بسم اللہ اللہ ذیلہ درمہ پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے وہ بھی پڑی تھی میں نے میں نے ساری تدبیریں کی تھی پھر کیوں بیمار ہو گئی تو بات یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے حضرت ابو دردہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی کیا مطلب اس کا اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے اس کی کور ہوتی ہے کور کہنے جس کے ساتھ وہ چیز بندی بھی ہوتی ہے یا اس کی فٹیج ہوتی ہے یا اس کی بنیاد ہوتی ہے یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک خاص سچائی ہوتی ہے یہ جہاں سے وہ اریجنیٹ ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے اس کا ایمان ہے یا نہیں یا کتنا ہے تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا سچا ایمان نہیں پہ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی یعنی اس کے لئے لکھی ہوئی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اتمنان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہت اور بچانی اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہو تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں مجھ پہ کیوں مشکل آگئی یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا باقی بچ گئے سارے تو مجھ پہ آکے کیوں اٹیک ہوا یہ میرے لئے لکھا ہوا تھا اور یہ اللہ کے ازن سے ہوا اس کی مشیعت سے ہوا اس نے چاہا تو ہوا ماشا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن اور اللہ کی مشیعت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا وما اللہ یریدو ظلم اللل باد اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف پہنچنے کے ازن دیتا ہے اجازت دیتا ہے کہ ہاں پہنچ جائے وہ اس کو لگ جائے جا کے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی سمتائم ہمیں سمجھ آ جاتی سمتائم ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم پریشان ہوئے اٹھتے ہیں یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا why me ہاں بہت افعہ کہتے ہیں نا why me میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے اور اس کی پیچھے کوئی حکمت ہے لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا وہ ہمارے حق میں ستر ماہوں سے بڑھ کر مہربان ہے اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے کہ یہ بیماری مجھے لگے تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے وہ بھلائی جسے ہم مجھے نظر نہیں آرہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے کیونکہ بیماری آتی تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو آفیت کی دعا بہت پسند ہے لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لئے خیر ہے اور پھر کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے وبا کیا ہوتی ہے آپ بتائیں گے وبا کس کو کہتے ہیں میں کہا وبا وبا بول رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتا نہ ہو وبا کس کو کہتے ہیں بیماری اپیڈیمک اپیڈیمک ڈیزیزز ہوتی ہے ایک سے دوسرے کے جو ٹرانسفر ہوجاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو لپیٹ ملے جیسے وائرس پھیل جاتا ہے اب اس میں ہر کوئی ڈرہوا ہوتا ہے کیونکہ مجھ پہ نہ آٹیک ہو جائے تو اس میں ٹھیک ہے ایک خوف کا پتری چیز ہے ہوگا ہی لیکن پھر وہی بات کے حسنِ ذن رکھیں کہ مومن کے لئے وبا بھی باعثِ رحمت ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا گیا پلیگ تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا تاؤن کی بیماری کو کیا کہا گیا عذاب لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ عذاب اور آزمائش اور رحمت کا اس امت کے لئے اللہ نے اسی چیز کو جو پچھلی قوموں کے لئے عذاب تھی سزا تھی اس امت کے لئے رحمت بنا دیا تو ایک تو اپنا یہ نظریہ درست کر لیں کہ جب کوئی وبا پھیلے کوئی بلا آئے کوئی مسئیبت آئے تو یہ نہ کہیں کہ یہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہی آ گیا ہے اچھا جب ہم یہ بات بہت سپریڈ کر دیتے ہیں یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا گمان ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور زیادہ دور کر دیتے ہیں اللہ سے ایسے ہی ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں راغب ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں ادھر نہ ادھر بس عمام کا اللہ نام جو ادھر لوگ جا رہے ہیں وہ سانکھیں بند کر کے جو ادھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے ادھر بلایا ادھر چل پڑے کیونکہ اپنے پاس تو حق و باطل کا کوئی قرائٹی ہے ہے ہی نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالی سے کچھ نہ کچھ بدگمان ہوتے ہیں شیطان کے شر وصوصے نجاست کی وجہ سے یا پھر لوگوں کی پھلائی باتوں سے یا اپنے نفس کے شر کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ایسے لوگوں کو جب آپ اللہ کی رحمت اور عذاب کے بیلس کے دیئے بغیر کوئی بات سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کے قریب آنے کی بجائے بعض اوقات الٹا اور دور چلے جاتے ہیں اچھا تو پھر کیوں ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے اللہ فلان بھی تو ایسا اور ایسا کرتا ہے ان کی کیوں نہیں پکڑ آ رہی ہماری کیوں آ گئی وہ آزمائش ان کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے اور وہ اور زیادہ دین سے دور چلے جاتے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے ہمیں لوگوں کو خبردار بھی کرنا ہے انہیں بتانا ہے سمجھانا ہے درانا بھی ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے دیکھیں درانا بھی دین کا حصہ ہے جہاں کیونکہ ہمارا دین بیلنسڈ ہے موتدل ہے اتدال والا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ڈرائیں جو لیڈر اٹھے جو سکالر جو اخبار میں بیان پڑھیں جو جس کی طرف سے کوئی بات آئے جو کہ وہ باپ پھیلتی یا بلا آتی یا کوئی آزمائش یا سیلاب یا زلزلہ تو ایک ہی بات شروع ہو جاتی کہ بس ان لوگوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا دوسری کو بات ہی نہیں کہتے تو کیا یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی کہ تاؤن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب بتایا فرمائے اس امت کے لئے رحمت ہے اب جو شخص تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مسئیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر عجر ملے گا تاؤن کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے صبر کر کے صبر سے مراد کیا ہے کہ انسان باویلہ نہ مچائے اور اللہ سے بدگمانی نہ کرے علاج کرے کوشش کرے کہ اس بیماری سے باہر آ جائے لیکن اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسپٹ کر رہے اور پھر وہاں رکا رہے وہاں سے بھاگے نہیں کیونکہ منع کیا گیا وہ بائی علاقے سے نکلیں تاکہ دوسروں تک نہ وہ پہنچے اس کو شہادت کی موت تصیب ہوتی تو اس امت لئے کیا ہو گیا یہ اب ایک شخص اگر ایمان رکھتا ہے ایک مسلمان ہے چاہ سیدھا ساتھ مسلمان ہے اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور پیٹ کی بیماری میں تو اس کے لئے وہ موت بھی کیا ہو گئی ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تو یہ چیزیں ایک بیمار انسان کو حوصلہ دیتی ہیں ایک مصمت سوچ دیتی ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار پڑھتے ہیں ساتھ ہماری سپیرٹس بھی بہت لو ہو جاتی ہیں ہم پھر کسی بھی چیز کو مصمت پوزیٹیولی دیکھ نہیں پاتے اس سے اور زیادہ ہمارے اندر ریزسٹس ہی کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے فائٹ کر سکیں اسی لئے آپ نے دیکھا گا کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کے آس پاس دل بڑھانے والے لوگ ٹیل سی کرنے والے لوگ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بیماری سے جلدی باہر نکلتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عیادت بھی کی جائے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں اس کو پرمید کیا جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے اسی لئے عیادت کا اتنا زیادہ عدل و ثباب ہے کہ جو شخص صبح شام کسی کی عیادت کرے اس کے لئے ستر ہزار پرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں اس زمانے میں تاؤنی زیادہ تر پھیلتا تھا دوسری بیماریہ نسبتاں کم تھی اب تو یہ نا کہ وائرسز میں ملٹپل آئے ہو کہ جو رسیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں یعنی کچھ بیماریاں ایسے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں اچھا جب حج اور عمر پر آپ کو جانے کے تفاق آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں ایک اور رنگ اختیار کرتے ہیں اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا اللہ ہے کہ جس کے موت آئی ہو کہ گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنے ہی تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مسئیبت میں ہی مبتلا کرے اس کے لئے خیر کا بھی باعث بن جاتی در سے حج سے برہیز نہ کریں کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں انہمال اسری اسرا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مسئیبت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لئے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی جن کے بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں لہٰذا اے اللہ کے بندوں دعا کو لازم پکڑو پھر ہے صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاو موضاکم بالصدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے لیکن کس کا کالے بکرے کے تو شرط نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا مشکل میں نہیں ڈالا گیا جو مل جائے اس کو کرو بکرہ کرو بکری کرو کچھ بھی کرو جو میسر ہے لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا چاہے روحانی بیماریاں ہو چاہے ڈپریشن ہو چاہے دل کی پریشانی ہو چاہے کوئی جسمانی مرض ہو تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پر سو روپیا گماؤ کے کسی فقیر کی مٹھی میں دے وہ سر پر بارتے ہیں یہ منگڑت باتیں تو ساموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایون ڈبیٹ کارٹ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں حضرت عثمان بن افان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ اللہ بی لائی در وما اسمہی شیعون فی الارد ولا فی السماء وہو السمی العلیم تین بار پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اس لئے دن کے دونوں کناروں پر یا رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں تین تین بار یہ دعا پڑھتے رہیں حفاظت کی دعائیں پڑھیں اللہ سے آفیت کا سوال کریں اللہم اینیہ صلوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم اینیہ صلوک العافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمت کان نغطال من تحتی یہ دعا صبح شام کی دعا میں و ایہا کنستین میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ زبانی یاد کر لی جو صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھئے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ بھی پازف میں رہیں گے ماشاءاللہ بہت لوگوں کو آتی جن کو نہیں آتی وہ پیچھے نہ رہے ٹھیک ہے وہ بھی یاد کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسی گھبرہت ہو بیمار کو بے چینی ہو استراب ہو کہ اس کو چین نہ آ رہا ہو تو اس وقت حضرت اسمہ بنت عمیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھو تو پھر کیا ہوگا تکلیف پر ٹنشن دور ہو جائے گی یہ آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا تکلیف کے وقت یہ ذکر کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ذکر تو مریض کو آپ یہ لفظ چار سکھا دیں کیا ہے اللہو اللہو ربی یہ پہلے ہی آتا ہوگا مریض کو بس کہہ الواد دیں اس کو اللہو اللہو ربی لا اشرقو بھی شیعہ یہ خاص طور پر بیماری بھی اس لیے پڑھنے چاہیے کہ اس وقت انسان کو ترہ ترہ کے مشورے ملتے ہیں اس بابے کے پاس چلے جائیں یہ تبیز باندھ لیں یہ گریں لگا کے یوں کر لیں اس کا نظر اس طرح اتار دیں لال مرچیں جلائے لیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے جب کہتا ہے انسان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس سے انسان کیلئے ایک سکون اور رہت کا باعث ہوتا ہے اور انسان غلط طریقہ علاج سے بھی بچ جاتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے جادو ہوگی ضروری تو نہیں کہ جادو ہوگی پھر وہ بندہ بدگمانی کرنے لگتا ہے چاہے کون ہوگا میرے خیال ہے یہ اور اپنے قریب والوں پر بدگمانی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس سے ایک تو انسان کی جان جائے دوسرا ایمان جائے تو یہ بہت نقصان دے چیز ہے اس سے بچنا چاہیے ہر قسم کے قرب تکلیف پریشانی بیماری ہو عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ شیطان اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے چاہے غم سے کہ دکھ پریشانی قرب بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک اور بات یاد رکھئے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے بڑا عجر بڑی مصیبت کے ساتھ اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کتنی مصبت سوچ پیدا کی گئی تو جو کوئی اس پر اللہ کی رضا کے لئے راضی ہو گیا کہ اچھا اللہ میں نے قبول کر لیا آپ راضی تو میں بھی راضی اس کے لئے رضا ہے اللہ اس سے اور راضی ہو جاتا ہے اور جو اس سے ناخوش ہوا why me تو اس کے لئے اللہ کی ناخوشی ہے مثلا آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ پلان شخص اس کو یہ تکلیف ہے ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور اس پر اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آگئی ہے عذاب آگیا ہے مصیبت آگئی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل سو فیصد غلط ہو اس شخص پر وہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت کے طور پر آئی ہو ہم کو ہونا ہے اسی لئے کہتا ہے نہیں کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی حق نہیں پہوچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے کوئی فتوہ دے سمجھ گئے کیا ہم ایسے ہی سوچتے ہیں جو یہ حدیثیں بتاتی ہیں اسی طرح سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ اسی طرح سوچتا ہے کیا واقع ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری سوچیں بالکل اُلٹ ہوتی ہیں کوئی بیمار وہ کسی پہ تکلیف آجائے کسی کا کفوت ہو جائے کسی چیز سے کوئی محروم ہو جو تم کہتے ہیں آگیا نا اللہ کی پکڑ دیں اسی طرح انہیں کہ ضرور ایسے بدگمانی کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے ہمیں کیا پتہ سزا مل رہی ہے اللہ کی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے بدگمانی نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں اور کچھ تو نہیں ہوتی آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں آپ کام رہ سکیں آپ امن میں رہ سکیں استاذہ کے ایک دو بہت ساری باتیں کراچی کی یاد ہیں کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی اور آپ کو بتائیں کہ استاذ کے رول موڈل سے انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے ہوا یہ کہ ہماری کلاس ختم ہوئی جو پہلے سال ہم کراچی گئے تو بہت زیادہ آپ کو بتائیں اپوزیشن بھی تھی لوگ رہے ہیں کہ تو باتیں کرتے تھے تو خاتون آئی نا اور انہوں نے بہت استاذہ کو برا بھلا کہنایا سٹیج پہ کھڑے ہو کے اور کہیں تھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ مثلا اتنا ہارشلی وہ بولی کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم جا کے اس کو چپ کروا دیں اچھا بولتی رہی بولتی رہی پھر استاذہ اتر گئی اور ایسے کھڑ ہوئی تھی تو استاذہ اس کو کہتی آپ ذرا ہٹیں گی میں نماز پڑھنی اچھا استاذہ گئی استاذہ نے نماز شروع کر دی اور آپ یقین کریں اس عورت کا مو کھلا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا کوئی جواب نہیں دیا کچھ بھی نہیں تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا اس وقت میں نے کہا کہ واقعی یہ صبر کی عملی شکل ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں لیکن خاموشی سے وہ مجھے بہت مزہ آیا کہ استاذہ نے ہٹیں کیسے ہمیں نماز پڑھ لی کیونکہ قرآن میں یہ سکھایا گیا وستئینو بس صبر و السلام اس طرح میں کلاس لے رہی تھی تو مجھے کسی نے کلاس کے بعد اٹھی تو ایک ہماری بہن ہے کراسی میں ہوتی ہوں آئے کیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو کہتے ہیں آپ کے بیٹے کو چوٹ لگی اور اسے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں تو میں کچھ بات کسی کچھ کر رہی تھی یا کوئی میٹنگ کر رہی تھی کچھ ان کا اچھا تھوڑے دیر میں لمحے کے لیے رکھ کے میں نے دعا دل میں پڑھی اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دی اور اپنے روٹین ٹائم پہ جب میں گھر گئی میں نے کہا بگر وہ ہسپیٹل جا چکا ہے تو میں کیا کر سکتیوں پیچھے جا کے سوائے اس کے کہ میں جاؤں اور مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دے کیونکہ بچے بیسے بلکل صبر حوصلے میں ہوتے ہیں لیکن جب ماں نظر آتی ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ چیف میں چلانے لگتے ہیں لیکن جب انہوں نے پتا ہو کہ اس قسم کی ان کو کوئی پیمپرنگ ہونی کوئی نہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں میں بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے جب بچہ گرتا تھا تو مدر دیکھنے لگتی تھی خود اٹھنا سیکھے ہم کب تک ان کو اٹھاتے رہیں گے مشکل ہو جاتی ہے تو بہرحال جب میں گھر گئی تو وہ ہسپیٹل سے آ چکا تھا تو بھاگتا بھاگتا آ کے میرے سچے مڑ گئے وہ نشان آج تک ہے اس کا کٹ لگا تھا کافی سارا لیکن یہ ہے کہ تو زندگی میں خود پرسکون رہنا سیکھیں لوگ نہیں بدلیں گے نہ ان کی آتیں بدلیں گی وہ آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے خوش ہوں گے بہت سے لوگ یا خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ساری فرسٹریشن آپ پہ نکالنا چاہتے ہیں نکالنے اب یہ جس مذکورہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی حل چاہتی تھی یا مجھ سے کوئی جواب چاہتی تھی پتہ چل جاتا ہے نا باتیں کرنے والا وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی تھی انہوں نے نکال لی میں نے سن لی بات ختم ہو گئی اب مجھے نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز شروع کر گیا اسی طرح بہت سے لوگ آپ کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے خوشی مل رہی ہے آپ پر سکون ہے تو وہ آپ کو سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں اور خاص طرح پر شیطان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بے سکون کر دو اس کو اتنی باتیں سناو اس کے اوپر ایسی ایسی غلط تنقید کرو کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اپنا کام چھوڑ دے جب انسان ہی اللہ کے فضل سے یہ تہیہ کر لے جو مرضی کوئی کر لے میرے ساتھ میرا اللہ ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا نہ کوئی میرا رازق ہے نہ میرا کوئی مالک ہے میں یہ جو کچھ کریں یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا وعدہ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا تو جب کبھی بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں حالات تو میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبدالحطلب نہیں اپنے اونٹ لئے تھے چلے گئے تھے اور کہا تھا یہ تیرہ گھر ہے تو خود سنبھال اس کو اللہ کا کام ہے نا اللہ کا وعدہ بھی ہے انتنصر اللہ یا انصرکو اگر ہمیں یہ سعادت ملتی کہ ہم اللہ کی مدد کرے اللہ ہماری کرے گا ضرور کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے ان کو کھانے کو دیتا ہے دوستوں کو نہیں دے گا کیسے نہیں دے گا تو ہر قسم کے حالات میں چاہے کوئی بیماری ہو چاہے کچھ ہو اس میں یہ گر سیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح پرسکون رہنا ہے وہ آپ کے اندر کا ٹھہرا ہو یا اپنے اندر کا اتمنان جو ہے وہ باقی رہے باقی سب چلتا رہے گا اور آپ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ فرشتہ یہ پکار لے کر آئے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجائی لاربی کی رابیت مردیہ و اس کے لئے تیار رہے کہ مجھے نفس مطمئنہ کے طور پر دنیا سے رخصت ہونا ہے اب جب میں پلٹ کر پچھلے دن میں اپنی صفائی کر رہی تھی شیفٹنگ ہوئی ادھر کی بہت ساری چیزیں کٹھی ہو گئی تو میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے چیزوں کو سارٹ اوٹ کریں جب میں پچھلی چیزیں کوئی خط ہیں کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو میں پڑھتی ہوں میں سوچتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے ان کی کیا حقیقت ہے اگر کوئی تعریف کا خط لکھ دیتا ہے کسی وقت تو اس وقت پڑھ کے بندہ اگر تھوڑی دیر خوش ہو جائے اور اس کے بعد وہ کاؤزوں میں دب جائے یا کسی وقت کوئی اگر تنقید کا لکھ دیتا ہے اور وہ بھی پڑھ کے کاؤزوں میں دب جائے اور ڈسٹ پڑھ رہے اس پر دس سال بعد آپ اس کو نکال کے دیکھیں کیا حقیقت ہے اس کی کوئی ہے کچھ بھی نہیں کدھر گئے لکھنا والے کہاں گئی باتیں کچھ بھی نہیں اصلا فائدہ اس چیز پر جو آخرت میں فائدہ دے جائے اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے اور جب یہ یقین آجائے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے اس کے اذن کے بغیر آئی نہیں سکتی تھی اچھا اللہ نے اجازت دے دی تجھے مجھ تک پہنچنے کی تو وجہ ہے کوئی ضرور کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو اللہ میرے دل پر حکمت القا کر دے کہ مجھے سمجھا دے کہ یہ ہوا کیوں جس سے عزت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ مجھے دکھا دے تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قالا ولم تؤمن ابراہیم یقین نہیں قالا بھلا کیوں نہیں بالکل ہے سب ایمان و یقین سب ٹھیک ہے بس مجھے اس کی وجہ بتا دے مجھے ریزن سمجھا جائے لیتما انہ قلبی تاکہ میرا دل اتمنان میں آجائے تو یہ جو اتمنان قلب ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں تو اس آیت سے مراد کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر اس پر اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا ایمان ایسی ٹھنڈک دل کی نصیب کرتا ہے کہ اس کی لذت وہ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے زبان کی لذت تم خرید سکتے ہیں بزار سے دل کی لذت نہیں خرید سکتے کہیں سے یہ آتی ہے مشکلات پر سبر کر کے اللہ سے پر امید رہ کر اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ ما سابرین جو سبر کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور پھر اللہ کو سبر کرنے والے پسند ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جب آپ سبر کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر آخرت میں کیا ملے گا اِنَّمَا يُوَقْفَ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ یہ کیسے ہوتا ہے نہ وہ ناپا جائے گا نہ تولا جائے گا نہ گنا جائے گا بغیر حساب کیا ہوتا ہے لکھ لیں تین لفظ یاد رکھئے نہ ناپا جائے گا نہ تولا جائے گا نہ گنا جائے گا کبھی کوئی چیز ایسی ملی آپ کو جائیں بزار کہ دکاندار کے اچھے جو دینا ہے پیسہ دے دیں اور جتنا چاہیے اٹھا لیں دنیا میں تو ایسے کوئی نہیں دیتا ماں بھی دیتی ہے نا تو کھانا حساب پہ دیتی ہے بس یہ تیرے حصے کا اسی میں کام چلا یہ منتلی پاکٹ منی سبر کرنے والوں کو کیا ملے گا نہ ناپا جائے گا نہ تولا جائے گا نہ گنا جائے گا کتنا ہوگا پھر وہ بے حساب بے حساب یہ کس پر عجر ہے سبر پر اور سبر کیا ہے بس روک لو اس وقت اپنے آپ کو منفی رد عمل نہ کرو اور پھر یہ حد قلبہ میں انسان کو جو ہدایت نصیب ہوتی ہے رستہ سمجھ آنے لگتا ہے آگے کیا کرنا ہے وٹ نیکسٹ پھر اپنی غلطی نظر آنے لگتی کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میں نے کیوں کیا اور پھر اچھا طرح کی تسلی ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے آپ ایک پروڈکٹیو انسان بن جاتے ہیں آپ نے جو کرنا ہوتا ہے اس میں رکاوٹ نہیں آتی ورنہ کیا ہوتا ہے کام شروع کیا اب یہ ہو گیا چلو کام رکھ دو چھٹی کرو اب یہ ہو گیا اب یہ نہ کرو کچھ ہوئی نہیں پاتا زندگی میں اکثر میں جب پوچھتی ہوں کلاپلوں کے کورسز موسیقی